دوہزار بائیس کے سال کا اختتام ہو رہا ہے تو اب بہت سے لوگے سوال کر رہے ہیں کہ دوہزار بائیس کے سال کے بعد اس کے اندر تو بہت سارے ہنگام خیز قسم کی سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں لیکن آنے والے سال کے اندر سیاست کا رجحان کیا ہوگا اس کے بارے میں تاثرات مختلف لوگ بیان کر رہے ہیں تو میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے تاثرات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دوہزار تئیس میں سیاست کس روح پہ جائے گی کیا یہ جو موجودہ بہرانی کیفیت ہے یہ ختم ہوگی یا ایسی چلے گا یا یہ کہ اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے تو میری رائے تو یہ ہے کہ دوہزار تئیس چونکہ الیکشن کا سال ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر اس پہ دیر بھی کریں گے تو اکتوبر دوہزار تئیس کو عام انتخابات ہونے ہیں تو یہ انتخابات کا سال تو بہرحال ہے اگر اس سے پہلے بھی ہونے ہوئے تو بھی یہ انتخابات کا سال ہے تو انتخابات کے سال میں براموم سیاسی سرگرمیاں جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں بہت ایک ہنگامہ خیز صدور ہوتا ہے وہ عام زمانوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے انتخابات کے سال والے موقع پہ پارٹیاں ایک دوسرے خلاف بھی پرپیگنڈا کرتی ہیں اپنے حق میں بھی لوگوں کو ہموار کرنے کی کوشش کرتی ہیں کچھ سکینڈل بھی افشا ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں جو چھپی ہوتی ہیں کئی صحیح باتیں ہوتی ہیں کئی غلط باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ الیکشن کا سال جو ہوتا ہے وہ بالعموم بہت ہنگامہ خیز ہوتا ہے لہٰذا اس چیز کو اگر مدر نظر رکھیں تو میرے خیال میں دو ہزار تئیس کا سال سیاسی لحاظ سے خاصہ ہنگامہ خیز ہوگا یہ پہلے ہی ہماری سیاست بہت ہنگامہ خیز ہے کیونکہ عمران خان صاحب ان کی جماعت ایک طرف ہے اور بہت سی جماعتوں کا ایک اتحاد جس کی وفاق میں حکومتیں وہ دوسری طرف ہیں عمران خان صاحب کی دو صوبوں میں صوبائی حکومتیں ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو کشمکش ہیں وہ اس وقت سے جاری ہے اپریل دو ہزار بائیس پہ جب عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹا دیا گیا اگرچہ مخالفت تو دونوں کے درمیان پہلے سے تھی اور ایک خاصی شدید تھی لیکن اس اعتماد کے ووٹ کی کامیابی کے بعد تو یہ دونوں کے درمیان کنفرنٹیشن کا لیول بہت ہائی چلا گیا ہے تو یہ جو ہائی لیول آف کنفرنٹیشن ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ دو ہزار تیس میں بھی یہ جاری رہے گی اس میں کسی حد تک اضافہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو جو انتخابات قریب آئیں گے پارا یوں سمجھے کہ ٹیمپریچر بہت بڑھتا جائے گا سیاسی ٹیمپریچر میں اضافہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہنگامہ قیزیاں اپنے عروج پہ ہوں گی دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا کہ ماضی میں ہمارے ہاں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے سیاسی معاملات میں کافی مداخلت کرتی رہی ہے اور اس کا اطراف جانے والے چیف آرمی سٹاف جناب جنرل کمر جوید باجوہ صاحب نے بھی اپنی الویدائی خطاب میں کیا تھا کہ ہم ستر سال سے فوج سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے لیکن اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے تو اب یہ دوہزار تیس کے اندر سیاست کا جو رخ ہوگا کہ سیاست کی جو تندی اور تیزی ہوگی اس کا انحصار اس بات پہ بھی ہوگا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ واقعی اپنے فیصلے کے مطابق سیاسی معاملات سے الگ تھلگ ہو گئی ہے اس نے اپنے آپ کو اس سے بالکل الگ کر لیا ہے یا ابھی بھی اندر کی کسی درجے میں مداخلت جاری ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف امران خان صاحب اپنے بینات کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ معاملات میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے مثلا یہ ہے کہ انہیں رول آف لاؤ اسٹیبلش کرنا چاہیے انہیں کرپشن کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے ابھی موسٹ ریسنٹ ان کے انٹریو میں یہ بات آئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی ایک چیز میں سیاسی یا حکومت کیری کے معاملات میں ملوث ہوگی تو پھر اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکے گی پھر وہ اس دلزل میں دھنستی چلی جائے گی لہذا بہتر تو یہ ہے کہ اس میں وہ بالکل کوئی مداخلت سے کرے لیکن جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ کو کسی دوا کی یا کسی نشے کی عادت پڑ جائے ایڈکشن ہو جائے تو اس ایڈکشن سے جب آپ نکلتے ہیں جب وہ آپ نشہ چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کی حالت بہت خراب ہوتی ہے کچھ عرصہ تک اسے کہتے ہیں ویڈرال سمٹمز ہے کہ آپ نے وہ نشہ چھوڑا ہے تو اب اس چھوڑنے کے اثرات آپ کے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں تو اسی طرح ستر سال سے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے اب جو نشہ لگا ہوا ہے اب اگر اسٹیبلشمنٹ نے وہ انٹرفیرنس کا معاملہ چھوڑ دیا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایڈجسٹ کرنے میں کچھ وقت لگے گا تو اس لیے ہنگامہ خیزگیوں میں ایک ہنگامہ خیزگی اس وجہ سے بھی ہوگی کہ اب ہمیں یہ پتا نہیں ہوگا کہ ہم نے کس طرح بیہیف کرنا ہے کیونکہ ہمیں عادت تو پڑی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس کی اب وہ نہیں ہوگی تو ہمیں کچھ وقت لگے گا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے میں تو یہ بھی اگلے سال کا ایک خاص فیچر ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ہمارے سیاسدان اور سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر اپنے کاروبار کو اپنے معاملات کو چلاتے ہیں ایک یہ بات بھی اس پہ بہت اہم ہوگی کہ کیا یہ جو معاملات ہیں حکومت کے اور پی ٹی آئی کے ان کے درمیان کوئی ایسا اتفاقر آئے ہو سکے گا جس کے نتیجے میں کمسکم انتخابات ہی ایسے ہو سکیں جن کو پھر دونوں فری اینڈ فیر مانے اس وقت تک تو صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نہ تو الیکشن کمیشنر کو تسلیم کرتی ہے چیف الیکشن کمیشنر پہ انہوں نے بہت سنگین الزامات لگائے اور انہوں نے حکومت کی جانبداری کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ دیکھنا یہ اور وہ خود بھی پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے لہٰذا اس کے نتیجے میں جب وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کی نوبت آئے گی تو اگر یہ اس وقت بھی پارلیمنٹ میں نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کیر ٹیکر گورنمنٹ کو بنانے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا تو کیا عمران خان صاحب اس صورتحال کو قبول کریں گے کہ ایسے حالات میں جس میں کیر ٹیکر گورنمنٹ بھی ان کی مرضی سے نہیں بنی یا ان کی مشورہ اسپندہ شامل نہیں ہے تو کیا ایسے میں جو انتخابات کے نتائج ہوں گے ان کو وہ تسلیم کریں گے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ انتخابات سے پہلے کچھ اہم چیزوں کے اوپر اتفاق کرائے ہو جائے تاریخ کے اوپر اتفاق کرائے ہو جائے وہ اسمبلی کے اندر واپس آ جائے اور کیر ٹیکر گورنمنٹ بنانے میں ان کی مرضی شامل ہو جائے تو ایسے اگر معاملات میں اتفاق کرائے ہو جائے تو پھر یہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے کے ابقانات بڑھ جائیں گے اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس ساری مشکت کرنے کے بعد انتخابات کرنے کے بعد بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہوں گے جہاں پہ آج کھڑے ہیں اور ایجیٹیشن کا بازار پھر سے گرم ہو جائے گا آخری بات کہنے کی یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے وعدہ یہ کیا گیا تھا کانسل آف کامن انٹریسٹ کی میٹنگ میں جس کی صدارت عمران خان صاحب نے بطور وزیراعظم کی تھی اپریل دوہزار اکیس کے اندر کہ نئی مردم شماری کرائی جائے گی اور نئے انتخابات کی جو بنیاد ہوگی نئی مردم شماری کے نتائج ہوں گے تو مردم شماری ابھی نہیں ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ مردم شماری کے اگر نتائج ہمیں اکتیس مارچ تک مل جائیں گے دوہزار تیئیس تک تو پھر ہی ہم نئے مردم شماری کے مطابق انتخابات کروا سکیں گے اگر وہ نہیں ملیں گے تو پھر ہم پرانی مردم شماری کے مطابق اور پرانی ہلکہ بندیوں کے مطابق ہی انتخابات کرا دیں گے تو ایک بڑا اہم بات یہ ہوگی کہ کیا حکومت مردم شماری کو اس طرح سے مکمل کر لے گی کہ اس کے حتمی نتائج جو کہ کانسل آف کامن انٹریس سے اپروفڈ ہوں اور وہ نوٹیفائی ہو جائیں اکتیس مارچ سے پہلے تاکہ اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن اپنی نئی ہلکہ بندیاں بھی کر لے اور انتخابات کے لیے پھر انتظامات بھی کریں تو یہ بھی ایک اہم بات ہوگی دوزارت تیس میں سیاست کے حوالے سے دیکھنے کے لیے یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشیوز پر اگر آپ انالیسز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پل ڈاٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں